ملک پاکستان کے عظیم سنا خان الحاج محمد افضل نشاہی علی اللہ تعالی انہیں بھی صحت اتا فرمائے مغیر کسی ان کتا کے کیونکہ پھر میں نے پوائنٹ شروع کیا تو مجھے اس کو سمجھانے میں کچھ میرڈ چاہیئے ہوں گے میں گزارش کروں گا ملک پاکستان کے عظیم سنا خان محترم المقام جناب الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب تشریف فرما ہوں اور امام آلی مقام کی بارگاہ میں آلی بیعت کی بارگاہ میں حدیعہ منقبت پیش فرمائیں زمین و آسمان میں حسین صاحب کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین صاحب کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین صاحب کوئی نہیں حسین صاحب کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں شامل ہو کر خدا کے اس جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں حسین صاحب کوئی نہیں اسی لیے بلند ہے علم یہاں حسین کا مرتبہ مشان میں حسین صاحب کوئی نہیں مرتبہ مرتبہ مشان میں حسین صاحب کوئی نہیں حسین صاحب کوئی نہیں حضور فیضِ عالم کے منظورِ نظر قبلہ مفتی صاحب آپ کی ساری گفتوں کا یہ ترجمہ ہے لکھیں گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین صاحب کوئی نہیں کسی کے خاندان میں حسین صاحب کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں میرے خیال و فکر میں حسین ہی حسین ہے حسین ہی حسین ہے کہ دل کے اس مکان میں حسین صاحب کوئی نہیں آخری بار دونوں ہاتھ اٹھا کے حسین بس حسین ہے حسین صاحب کوئی نہیں ہی حسین بڑا اور اوچی حسین بس حسین ہے حسین صاحب کرے گا کون سامنا یزیدِ وقت کا یہاں یزیدِ وقت کا یہاں ہمارے دل میں آن میں حسین صاحب کوئی نہیں نہیں حسین صاحب کوئی نہیں شہادت ایک بہت بڑا عزاز ہے اللہ تعالیٰ اس عزاز کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرماتا ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ جو اللہ کے رستے میں شہید کر دیے جائیں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو دوسری جگہ فرمایا اچھا کہنا نہیں ہے تو چلو بندہ سوچ تو سکتا ہے فرمایا نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے بندہ دماغ میں سوچتا رہتا ہے نا زبان پہ نہیں لاتا کہی جیدیں فرمایا ان کی حیات کے وقوع پذیر ہونے میں شک بھی نہیں رکھنا اچھا ان کو مردہ نہیں کہنا ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا تو کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا نا اچھا ہو سکتا وہ سوئے ہوئے ہوں ہے نا جو شہید ہے بعد اچھا عادت وہ آرام کر رہا ہے وہ سو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس تمام اوہام اور ہر طرح کے وہم کا ازالہ کر دیا فرمایا کسی شاک میں نہ رہنا کسی وہم میں نہ رہنا یہ بھی نہ سمجھنا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیٹاگوریکلی اللہ نے فرمایا بل احیاء ان وہ زندہ ہیں اچھا پھر میرے آپ کے نزدیک زندگی کا تصبر الگ ہے ہم زندگی سمجھتے ہیں کہ بندہ چل پھل رہا ہو بول رہا ہو امور دنیا سر انجام دے رہا ہو تو وہ زندہ ہے جبکہ ہمارے سامنے نظروں کے سامنے ان کے سر ان کے تن سے جدا ہوئے انہیں دفن کر دیا گیا شہداء کے مزارات بن گئے اللہ فرماتا ہے یہ سارا کچھ تمہاری نظروں کے سامنے ہے لیکن میرا اعلان ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ زندہ ہیں اچھا مولا پھر زندگی کا تصبر کیا ہے فرمایا تم جیسے زندگی سمجھتے ہو نا تم جیسے زندگی سمجھتے ہو ہو سکتا ہے یہ زندگی نہ ہو اور میں تمہیں بتاتا ہوں زندگی کہتے کسے ہیں پہلا تو یہ فرمائے والاک اللہ تشورون تمہیں سمجھ نہیں آسکتی اور میں اس کو کئی دفعہ نا ویجولائز کرتا ہوں بارگاہ امام آلی مقام میں نظران محبت بش کرتے ہوئے کئی دفعہ ویجولائز کرتا ہوں ان ظالموں نے سرطن سے جدا کیا نیزے پہ بلند کیا نیزے پہ بلند کیا امام آلی مقام نے پھر بھی سب سے اوپر جا کے کہ تم نے جھکانا چاہا تم نے جھکانا چاہا آج تمہارے ہاتھوں سے آج بھی حسین گزار اونچا ہے جھکا نہیں ہے تو اللہ نے فرمائے بل احیاء وہ زندہ ہیں لیکن ایک بات اور بتاتا چلوں جو بارگاہ امام میں نظران محبت کے طور پر پیش کرنی ہے عام طور پر بندہ جب شہید ہو جاتا ہے نا پھر اس کو پتا چلتا ہے اس کے بعد والوں کو کہ یہ شہید ہو گیا توجہ رکھیں ذرا مہاز پہ جانے والے ہزاروں لاکھوں فوجی جاتے تو اسی امید شوق سے ہیں کہ شہادت ملے گی لیکن واپس حاضی بن کے بھی آ جاتے ہیں اچانک شہادت ان کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے وہ رساں کو پھر پتا چلتا ہے کہ فلان شہید ہو گیا ہے ایسا ہی ہے نا آئے ذرا تصور کریں سوچیں پیدا ہوئے تو جبریل نے بتایا یہ شہید ہوگا جبریل نے کربلا کے میدان کی مٹی لاکر پیش کر دی اب آگے چلیں سمجھیں ذرا اور لاکھوں سلام بے حد سلام مولا کائنات علی المرتضی کی عظمت و جرت کو اور عظمت سیدہ کائنات کو ذرا سوچیں تو سہی بچپن کے اس سارے حسین زمانے میں جب امامِ آلی مقام چلتے ہوں گے وہ محبت کی ادائیں محبت کی ادائیں وہ لپٹنا وہ آنا وہ جانا وہ نانا کی گود میں آنا وہ نانا کے ران پہ آنا وہ نانا کے کندوں پہ آنا وہ ماں کی سینے سے لگنا وہ باپ کے کندے پہ سوار ہونا وہ سارے مناظر جب وہ کرتے ہوں گے سیدہ کائنات کو مولا کائنات دونوں کو یہ پتہ ہے یہ علم ہے کہ ہمارے اس شہزادے نے شہید ہونا ہے بچپن لڑکپن جوانی سارا کچھ زندگی کے کسی لمحے پہ بھی کسی لمحے پہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے مولا کائنات نے سیدہ کائنات نے امام حسن مجتبہ نے کسی فرد نے یہ جانتے ہوئے حضور کی سارے سے آپا میں اہلِ بیعت میں بنو عاشم میں قریش میں سب کو پتہ تھا یقین تھا کہ یہ شہید ہوں گے اللہ اکبر کیا عظم ہے کیا استقامت ہے کیا جرت ہے کیا صبر ہے کیا مقام ہے کسی نے یہ دعا نہیں کیا مولا بچا لئیم آئے سوچیں تو صحیح ذرا اپنے بچوں کا اپنی اولاد کا اپنے نوازوں کا ذرا سوچ کر تو لائیں اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اس محبت کی بارفتگی کو سمجھنے کی کوشش کریں جس پورے ویجن کے ساتھ امامِ عالی مقام کو سیدہ کائنات اور مولاِ کائنات نے پرورش کی ہے پروان چڑھایا ہے سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اس لئے تو کہا گیا ہے کہ آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو شہید پال کے دیا جس نے زمانے کو اور پھر وہ مارکہِ حق و باطل جب بپا ہوتا ہے روحِ زمین پر روحِ زمین پر لاکھوں مربع میل پر پھیلے ہوئی اسلامی سلطنت کے باوجود تمام اسلامی شاعر تمام اسلامی عبادات کے باوجود روحِ زمین پر حق کا نشان اگر کوئی تھا تو وہ حسین حق کی پہچان اگر کوئی تھا تو وہ حسین اپنے نانا کے دین کا اکیلا علمدار اور دنیا کو قیامت تک آنے والے کے لیے فتح و شکست کا میار بدل دیا فتح و شخص کا فتح کا ایک نیا میار دنیا کو دیا ہے فتح کا ایک نیا سٹینڈر دنیا کو دیا ہے وہ میار اور سٹینڈر کیا دیا ہے کہ لوگوں آج سے پہلے جو زندہ رہتا تھا جس کی حکومت باقی رہتی تھی وہ فتح ہوتا تھا حسین دنیا کو شہید ہو کر یہ بتا کے جا رہا ہے حسین جا رہا ہے حسین موجود تھا تو بھی حق پر تھا حسین جا رہا ہے تو بھی حق کی علامت بنا ہوا ہے میں آپ کچھ نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حق کے ساتھ حق والوں کے ساتھ سچ کے ساتھ سچ والوں کے ساتھ محبت بھی عطا کی ہے ان سے وابستگی بھی عطا کی ہے اور میرا آپ کا سلسلہ کسی اور سے ہو کر نہیں داتا علی حجویری کی ذات سے ہوتا ہوا مولاِ کائنات تک اور مولاِ کائنات سے حضور محمدِ مصطفیٰ تک جا پہنچتا ہے تشریف فرما ہوئے میرے آپ سب کے نہائیت ہی لائقِ قدر محب مشفق مہربان اپنی خدمات میں اپنی شخصیات میں اپنے کلام میں بے نظیر و بے بدل عزت محاب محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب آج کی کونفرنس کا ایک عزاز یہ ہے کہ آپ امامِ عالی مقام کی عزمت و شان کا ذکر ان کے شہزادے کی اپنی زبان سے سنیں گے اس کی کیفیات اپنی ہے اس کی لذت اپنی ہے اس کی محبت اپنی ہے اس کے مناظر اور اس کے مظاہر اپنے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تشریف فرما ہوں اور کونفرنس کی محسناسبت سے بارگاہِ امامِ عالی مقام میں اپنے قیمتی الفاظ عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وَسَلَامُنَا لَا عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَا خصوصاً عَلَا سِيِّدِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْأَنْبِيَا اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا لائے کے ساتھ عزاز حاضرین و سامعین آپ حضرت مفتی صاحب کا بہت ولولا انگیز خطاب سماعت کر رہے تھے یقیناً وہ ہمارے دلوں کو دھڑکن عطا کر رہے تھے ہمارے ذہنوں کو جلا بخش رہے تھے ہماری آنکھوں کو اس روشنی سے آراستہ اور منور کر رہے تھے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف ہمیں دنیا میں آگے بڑھنے کی جرت، حمد، روشنی، بصیرت اور بسارت ہی خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مجسر آتی ہے اور آپ نے یہ سنا کہ حق اور حقانیت کو دنیا اگر دیکھنا چاہے تو وہاں تلاش کرے جہاں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو جہاں امامِ عالی مقام جلوہ آ رہا ہوں اور اقبال نے کہا کہ امامِ عالی مقام محض کسی فرد کا نام نہیں ہے امامِ عالی مقام محض کوئی ایک ذات نہیں ہے بلکہ اقبال نے کہا وہ ایک پورا انسٹیچوشن ہے وہ انسٹیچوشن اقبال نے کہا کہ موسیٰ و فراؤن شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آمد پدید کہ لوگو اگر امامِ عالی مقام کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو پھر اس عمر کا ادراک کرو کہ جس طرح حضرتِ موسیٰ علیہ السلام وہ انسٹیچوشن ہے جو فراؤن کے مقابلے میں سینہ سپر ہوئے اگر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام انسٹیچوشن ہے جو نمرود کے مقابلے میں آئے تو پھر حق اور باطل کی اسی تاریخی عویزش کے نتیجے میں کربلا کے میدان میں یزید کے مقابلے میں حضرتِ امامِ عالی مقام آئے ہیں یہ حق اور باطل کا وہ عظیم مارکہ ہے جو عزل سے ہے اور عزبت تک رہے گا حق اگر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہے اور باطل فراؤن کی صورت میں ہے حق اگر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی صورت میں ہے اور باطل نمرود کی صورت میں ہے تو اسی تسلسل میں کربلا کے میدان میں حق امامِ عالی مقام کی صورت میں ہے اور باطل جزید کی صورت میں ہے اقبال کہتا ہے کہ موسیٰ و فراؤن شبیر و جزید ایند و قوت از حیات احمد پدید یہ کوئی وقتی حادثہ نہیں ہے یہ وہ تحریکی تسلسل ہے جو اس کائنات کے صفحے اول سے لے کر اختتام تک چلتا رہے گا اور حق کے لیے جس نے بھی اس کائنات میں آواز بلند کرنی ہے کی ہے چاک کرے گا اس کو ہمت جرت استقامت طاقت اور توانائی امامِ عالی مقام کے عصوہ سے مجسر آئے گی اور آپ نے ابھی سنا کہ حق وہ ہے جس کو بنیاد امامِ عالی مقام نے فراہم کی کہ اسی خانقہ کے قدموں میں اس مہین الدین چشتی اجمیری کا حجرہ ہے جس نے کہا کہ حقہ کے بنا الہ الہ است حسین کہ لوگوں اگر تم جاننا چاہو کہ لا الہ کی بنیاد کیا ہے اللہ کی مہدانیت کی بنیاد کیا ہے تو مجھ مہین الدین چشتی اجمیری سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ حسین دین ہے دین حسین ہے اور کلمہ کی بنیاد امامِ عالی مقام کا وجود ہے اکبال سے کسی نے کہا کہ خاجہِ خاجغان نے اتنی بڑی بات کر دی کلمے کی بنیاد قرار دے دیا اس نے سوال کیا تو اکبال نے کہا یہ ایسے گنجلکوں میں اگر کبھی رہنمائی مجسرو تو پھر کبھی اکبال کا در بھی کھٹکٹا لیا کرو اس لیے کہ اکبال وہ ہے جو سیدہ حجویر کی بارگاہ سے فیض لیتا تھا اکبال نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ وہ کلمے کی بنیاد ان کو کیوں قرار دیا ہے اکبال نے کہا کہ سن بہر حق تر خاک و خون غلطی داست اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے بھنجوں کو اپنے بھتیجوں کو کربلا کے ریگزار پر خاک و خون میں غلطی دا کیا ہے اس نے ہمارے بیٹے کو بچے کو بخار ہو جائے تو ہم کپرومائز کر جاتے ہیں ہم تو دین چھوڑ جاتے ہیں کہ جی کیا کریں پھر وہ گھر والوں کا بھی فکر ہوتا ہے اکبال کہتے ہیں کہ بہر حق تر خاک و خون غلطی داست پس بنائے لائلہ گردی داست اب ایسے نہیں کلمے کی بنیاد بنے تب جا کے کلمے کی بنیاد بنے ہیں اپنا سب کچھ دین کے لئے قربان کیا علی اکبر جن کو دیکھ کر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کا تصور لیا کرتے تھے ننہ علی اصغر بتیجہ قاسم بہن کے بیٹے بائیس شہدہ خانوادہ اہلِ بیت کی قریبی شخصیات ہیں اکبال کہتے ہیں کہ بہر حق در خاک و خون غلطی داست پس بنائے لائلہ گردی داست اور پھر اکبال نے کہا کہ لوگو اگر قرآن جانا چاہتے ہو کہ قرآن کیا ہے قرآن کی حقیقت کیا ہے قرآن کا فلسفہ کیا ہے تو اکبال کہتے ہیں کہ رمزِ قرآن از حسینہ مختیم قرآن کا سبق جات کرنا چاہتے ہو تو پھر امامِ آلی مقام کی چوکھٹ پر آؤ ان کی شخصیت تو دیکھو ان کے کردار اور ان کے افکار سے روشنی حاصل کرو رمزِ قرآن کہ حق کو پہچان لو اور پھر حق کے غلبے کے لیے حق کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دو یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنے بچوں کی زندگیوں پر بھی کوئی کمپرومائز نہ کرو حضرتِ امامِ آلی مقام اور آپ کے ساتھیوں کی کربلا کے ریکزار پر جو لازوال قربانیاں ہیں یہ صرف اسلام کو ہی روشنی اور تابندگی عطا نہیں کر رہی بلکہ قیامت تک پوری انسانیت اس کے شرف اور اس کی عظمت اور اس کی ستوت کو نمائع اور متبر کرتی رہیں گی اس لیے کہ حضرتِ امامِ آلی مقام کا جو سب سے بڑا سلوکن یہ تھا کہ اطاعت صرف اللہ کی ہے اور انسان کی گردن کسی جابر اور کسی تاغوت کے آگے سرگنگون نہیں ہو سکتی یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن کسی کی اور کسی جبر کو قبول نہیں کر سکتی آج کا یہ عظیم اجتماع اور ہمارے افکار ہماری زندگیاں ہماری گردنِ خم ہیں بارگاہِ نواسہِ امامِ آلی مقام میں اور ہم ان کی ان لازوال قربانیوں کو ان کے اصحاب کی ان وفاؤں کو اس کمیٹمنٹ کو اور اس محبت کو جو انہوں نے امامِ آلی مقام کے ساتھ اور ان کے مشن کے ساتھ نے بھائی ہم ان کو حدیعہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاکھر دعوان آلی الحمدللہ رکھو یا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ موسیقی